اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ساما میں ہوں رمیز زہمار اور میں ہوں صدرہ میر بولٹن کا آغاز کرتے ہیں کراچی میں نرسیز کا احتجاج محدود کرنے کے لیے انتظامیہ کی ناقص منصوبہ بندی نے عوام کو پریشان کر دیا ہے رمضان کے چاند سے پہلے شہریوں کو دن میں تارے نظر آ گئے ہیں مختلف شہرہوں پر بدترین ٹرافک جیم ہو گیا ہے سدر، ایمپریس مارکٹ، لکی سٹار، جمشید رود، کاریڈور 3 پر گاڑیوں کی طویل گتارے لگ گئی ہیں شارعہ فیصل پر، نرسری سے میٹرپول جانے والے ٹریک پر بھی ٹرافک کو بریک لگ گئے ہیں شدید گرمی اور حبس میں مسافر پریشانی کا شکار نظر آتے ہیں لیکن شہری انتظامیہ کی جانب سے کوئی خاطرخواہ انتظامات نہیں کیے گئے ہیں مناظر آپ سما کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں شدید گرمی کا عالم ہے اور اس گرمی میں بھی شہریوں کو ٹرافک جیم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جن علاقوں میں ٹرافک جیم ہے اس میں سدر، ایمپریس مارکٹ، لکی سٹار، جمشید رود، کاریڈور 3 پر گاڑیوں کی طویل کتارے لگ گئی ہیں اور شہری کس متبادل جگہ کو استعمال کر سکتے ہیں کون سا متبادل راستہ استعمال کر سکتے ہیں یہ بتائیں گے آپ کو ساتھی اینکر رمیز تو شہر اقائد میں ہیں اس وقت بدترین ٹرافک جیم اور وہ ایریاز جو کہ کنیک کرتے ہیں ریڈ زون کے اطراف وہاں پر اس وقت بدترین ٹرافک جیم دیکھا جا رہا ہے تو وہ لوگ جو کہ اس وقت ریڈ زون کے اطراف میں موجود ہیں انہیں تو ٹرافک جیم کا باخوبی ہی اندازہ ہوگا لیکن وہ ناظرین جو کہ اس وقت گھر پہ بیٹھے موجود ہیں ان کو ہم یہ بتانا چاہیں گے اس گوگل میپ کی ذریعے کہ کتنا ٹرافک جیم اس وقت دیکھا جا رہا ہے شہر اقائد میں کیونکہ نرسز کا پروٹیسٹ جا رہی ہے اور اس پروٹیسٹ کی بنا پر جہاں ایک جانب ہمیں سندھ حکومت کچھ ناکام دکھائی دے رہی ہے ان کے مطالبات کو لے کر وہیں دوسری جانب ٹرافک پولیس اس کا بھی آج امتحان دکھائی دے رہا ہے تو یہ ریڈ لائنز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شو کر رہی ہے کتنا بترین ٹرافک جیم ہے نیپیر روڈ کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر ٹرافک جیم دیکھا جا رہا ہے ساتھ ساتھ اگر کسی کو اکانی چوک آنا ہے تو اسے بھی پورے سے پورے ٹرافک جیم کا سامنا کرنا پڑے گا ٹیکنو سٹی مال کی بات کی جائے اس کے علاوہ پریس کلپ کو جانے والے روڈ یہاں پر بھی ٹرافک کا بے تہاشا دباؤ ہے شاہین کمپلیکس کی بات کی جائے اس کے علاوہ وہ تمام سڑکیں جو کہ ایم ایجینا روڈ کو نکلتی ہیں یا شہرہ فیصل کو وہاں پر بھی اس میپ کی مدد سے دیکھا جا سکتا ہے کہ اس وقت ٹرافک کی روانی بری طریقے سے متاثر دکھائی دریئے اور وہ لوگ جو کہ اب جانا چاہیں گے شہرہ فیصل تو ان کے لیے بھی یہ میپ حاضر خدمت ہے کیونکہ اس کے ذریعے با خوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت اگر انہیں اولڈ سٹی ایریا سے یا شاہین کمپلیکس سے شہرہ فیصل کو کنیک کرنا ہے تو اتنا برا ٹرافک جیم ہے جس کا سامنا انہیں کرنا پڑ سکتا ہے تو کھراجی کے مختلف علاقوں میں اہم شہرہوں پر شدید ٹرافک جیم ہے ٹرافک پولیس اہلکار نہ ہونے کی وجہ سے گاڑیوں کی لمبی کتارے لگ گئی ہیں شہریوں کا منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تبدیل ہو گیا ہے مزید بات کرتے ہیں ہمارے نوائند علی حسنین اس وقت صدر کے علاقے میں موجود ہیں علی جب منٹوں کا سفر اس گھنٹوں میں تبدیل ہو جائے تو عذیتناک بن جاتا ہے یہاں پر ٹرافک پولیس اہلکار کیوں موجود نہیں ہے نظام کو کیوں سنبھال نہیں پا رہے دیکھیں صدرہ ٹرافک پولیس اہلکار موجود نہیں ہے یہ سب سے پہلی بات آپ نے بتایا ہے ساتھ ساتھ سب سے بڑا ایشو آ رہا ہے کہ ٹرافک سگنل جو اس ایریا میں ہیں صدر اور دیگر ملقہ علاقوں میں وہ بھی اکثر بند دیکھے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ نرسس کا آج احتجاج تھا اور احتجاج کا آٹھ ہمار ہوتا ہے جنہوں نے ریڈ زون کی طرف جو ہے وہ مارچ کرنے کی کوشش کی جس کے اوپر پولیس نے مضاہمت کی تو اس وجہ سے بھی ٹرافک شدید جو ہے وہ جام ہو گیا ٹرافک کا شادی دباؤ دیکھا گیا گورنر ہاؤز جانے والی جو روڈ تھی اس کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا تھا جس کی وجہ سے اس گورنر ہاؤز والی روڈ کا جو ٹرافک ہے وہ بھی مولانا دین محمد وفائی روڈ پر بھی ڈائیورڈ کیا گیا لیکن اب جا کے کچھ دیر قبل ہی گورنر ہاؤز والی روڈ جو ہے وہ کھولا گیا ہے جس کی وجہ سے ٹرافک کی جو روانی ہے وہ کچھ حد تک بہال ہوئی ہے لیکن ابھی بھی کراچی کی بہت سڑکوں پر ٹرافک کا شدید دباؤ دیکھا جا رہا ہے جس میں اگر میٹرو پول کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی شہری اس وقت ٹرافک میں فسے ہوئے ہیں منٹو کا سفر گھنٹوں میں تے کر رہے ہیں ساتھ ساتھ شارع فیصل صدر موبائل مارکٹ ایمپریس مارکٹ ان تمام تر علاقوں میں اور یہ خاص وہ علاقے ہیں جو رش ایریاز ہوتا ہے اور یہ رش آور چل رہے ہیں اس وقت دفاتر کی چھٹیوں کا ٹائم ہے لوگ اپنے اپنے گھر جا رہے ہیں چونکہ کل پہلا روزہ ہے تو اس کے لیے بھی تیاری کرنی ہے تراوی کا بھی اعتمام کرنا ہوگا اس کے لیے لوگ اپنے دفاتر سے نکلے ہیں اور اس وقت ٹرافک پولیس اہلکار نہ ہونے کے برابر ہیں ساتھ ساتھ جو ٹرافک سگنلز ہیں وہ بھی بالکل بند ہیں جس کی وجہ سے ٹرافک شدید جیمپیک ہو چکا ہے لیکن البتہ جو گورنر ہاؤز والا روڈ ہے اس کو کھولنے کی وجہ سے ٹرافک اس روڈ پر ڈائیورٹ کیا گیا ہے اس روڈ پر چلایا گیا ہے تو ٹرافک کی جو روانی ہے وہ کچھ حد تک بحال ہوئی ہے لیکن ابھی بھی شہری اس مصیبت سے دو چار ہیں ٹرافک کی روانی کچھ حد تک بحال ہوئی ہے لیکن شہری ابھی بھی عذیت میں مبتلا ہیں کیونکہ جو منٹو کا سفر ہے وہ گھنٹوں میں تبدیل ہو گیا ہے کل پہلا روزہ ہے اور آج اس شدید ٹرافک جائے میں فسے لوگ یہ دعا کر رہی ہیں کہ وہ جلد گھر پہنچ جائیں لیکن یہاں پر ٹرافک پولیس اہلکار اس نظام کو سنبھال نہیں پا رہی ہیں علی حسنین آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا اس کے علاوہ ناظرین کے لیے ہم سکرین پر مناظر بھی چلا رہے ہیں کہ کس قدر شدید ٹرافک جائم ہے اور لوگ جو یہاں پر سفر کر رہے ہیں کس قدر مشکلات کا ان کو سامنا ہے سردر ایمیجنا روڈ بلائنز ایریا بنس روڈ آئی آئی چندریگر روڈ اور شارعہ فیصل پر ٹرافک جائم میں گھنٹوں پھسے شہریوں کا برا حال ہو گیا کسی نے کہا کہ لوگ خود یہاں پر غلط گاڑیاں پھسا کر ٹرافک جائم کر رہی ہیں تو کسی نے یہ کہا کہ نظام چلانے والے کہاں ہیں کسی نے کتنا جام ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے ابھی تو نمزان کا سٹارٹ آگیا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کراچی کا کوئی ایسا ایریا نہیں ہے کہ جہاں پہ ٹرافک نہ ہو جہاں جاؤ وہاں ٹرافک بڑا ہو رہا ہے پوری کراچی میں ہر جگہ پہ ٹرافک جام ہو رہا ہے یہ معاہی میں روڈ سے آ رہے ہیں وہاں پہ جام ہو رہا ہے ساپنے ریڈیز بیچاری جہاں پہ پیدل اُدر کے جاری ہیں یہ بس لوگ رمضان کو دیکھ کے سب بیوانہ بھاگا دوڑی کر رہے ہیں لوگ انہیں خود ہی اپنے لیے ٹرافک جان کی ہو رہا ہے اور نہ گھنٹا ہو گیا سعودی عرب فلسطین غزہ اور ترکی سمیر یورپی ممالک میں آج ماہ مبارک رمضان کا پہلا روزہ ہے مساجد میں تراوی کے روپرور اجتماعت ہوئے عالم اسلام میں ماہ رمضان کی مبارک سائیتیں شروع ہو گئی ہیں قاوت اللہ میں ماہ مبارک کی پہلی تراوی سب کلامِ الہی سننے کے لیے سب بسف ہو گئے عبادتوں کے سلسلے بند گئے بخششوں اور رحمتوں کے در کھل گئے سعودی عرب میں آج پہلا روضہ ہے ملائشیا اور انڈینویشیا میں بھی چاند کا اعلان ہوا مساجد نمازیوں سے بھر گئی اجلے لباس اور دمکتے چہروں کی رونگیں قابلے دیت تھیں شہدہ کی سردامین غزہ سے بھی ادانوں کی صدائیں بلند ہوئیں مصر کے وسطہ کی ممالک میں آج پہلا روضہ ہے جوہانس برگ جنوبی افریقہ سے اسٹمبول تک کرون اور روزے داروں نے پہلی افتاری کی تیاریاں شروع کر دی ہیں انواق سام کی کھجوریں زیتون اور مقامی روایتی اشیاء خریدی جا رہی ہیں شمالی امریکہ اور کینیڈا میں بھی آج مسلمان پہلا روضہ افتار کریں گے جبکہ پاکستان بھارت ایران اور دیگر ملکوں میں بھی آج ترابی کی تیاریاں کر لی گئی ہیں وزیراعظم امران خان نے شبر زیدی کو ایف بی آر کا چیرمن برانے کا اعلان کر دیا انہوں نے صدارتی نظام کی خبریں بھی مصرد کر دی اسلام آباد میں انکر سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نہیں معلوم صدارتی نظام کی خبریں کون پھیلا رہا ہے انشاءاللہ آج آپ نیا ایف بی آر کا ہم چیرمن آنونس کر رہے ہیں اس کے نیچے پورا شبر زیدی کو مجھے یہ نہیں سمجھا رہی ہے کہ یہ پریزیڈنشل سسٹم کدھر سے آ رہا ہے اس کے لیے پہلے تو پہلے تو سارا پارلیمنٹ کو تیار ہونا پڑے گا جو بھی کرنا پڑے گا ہمارے سے یہ نہیں آیا مجھے نہیں پتا کہ کون یہ ساری جگہ اب کہہ رہے جی پریزیڈنشل فارم آ رہی ہے ہمیں نہیں پتا کدھر سے آ رہی ہے اب ذکر میاں نواز شریف کا جن کی زمانت پر رہائی کا وقت ختم ہو رہا ہے اور وہ کل ایک جلوس کے ہمراہ گرفتاری دیں گے متوالے جیل کے راستے پر دس استقبالی اکیمٹس لگائیں گے سابق وزیراعظم کہتے ہیں وہ بیانیے پر قائم ہیں اور ہر آزمائش پر پورا ہوتریں گے عارف ملک ریپورٹ کریں گے چھے ہفتے کی زمانت کی مدت ختم ہونے کو ہے نواز شریف کل خود کو جیل حکام کے حوالے کریں گے نواز شریف کی جیل منتقلی کے وقت نون لیگ سیاسی قوت کا بھی مظاہرہ کرے گی مریم نواز نے اپنے ٹوئیٹ میں متوالوں کو کوٹ لکپت جیل کے باہر جمع ہونے کا پیغام دیا ہے جاتی عمرہ سے جیل تک دس استقبالی اکیمپ لگائے جائیں گے نون لیگ کے رہنما قائد سے ملنے جاتی عمرہ بھی پہنچے نواز شریف نے اپنی گفتگو میں کہا کہ ووٹ کو عزت دو کے بیانیے پر قائم ہوصلے بلند ہیں یہ وقت بھی ٹال جائے گا شریف میڈیکل سٹی کی ٹیم نے جاتی عمرہ میں نواز شریف کا طبی معاینہ بھی کیا پاکستان بیبلز پارٹی کے شریک شہر میں ناصف علی زرداری کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے لوگ سٹیٹ بینک میں بیٹھے ہوں گے تو کیا مل چلائیں گے اب تو لگ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کا دفتر پاکستان منتقل ہو رہا ہے آئی ایم ایف کے واری ایم ایف تو اب مجھے لگتا ہے کہ ان کا ہیڈ آفیس شفٹ ہو رہا ہے پاکستان اور آئی ایم ایف کے لوگ ہمارے ہاں اس طرح بیٹھے رہے گے گیٹھا آپ سے اور اس طرح آئیں گے آپ کی بکس بھی دیکھے گے آپ کے سٹینڈ بینک انڈر بھی بیٹھے ہوں گے تو ہم کیا مجھے اسی پر بات کرتے ہیں اب باس شبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں اب باس سابق صدر سے ہونے والی گفتگو کی مزید کیا ڈیٹیلز ہیں ہوا تو انہوں نے کہا رانہ تنویر کی شخصیت تو اچھی ہے آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن پی اے سی کی چیئرمنشپ پر مشاورت ضرور ہوگی چیئرمنشپ کی تبدیلی پر کیا آپ سے مشاورت کی گئی جب آسف زرداری سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ خرشید شاہ سے کی ہوگی مجھ سے کیوں کریں گے مجھ سے ابھی تک کوئی مشاورت نہیں ہوئی تاہم پی اے سی چیئرمنشپ پر مشاورت ضرور کی جائے گی البتہ ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ رانہ تنویر اچھے آدمی ہیں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے اب باس شبیر آپ کا شکریہ مریم نواز کو مسلم لیگ نون کا نائب صدر بنانے پر تحریک انصاف کا شدید اعتراض فیصلہ عدالت میں چیلنج کرنے کی ٹھان لی شاہ محمود قریشی کہتے ہیں مریم نواز عدالت سے سزا یافتہ ہیں انہیں سیاسی عہدہ کیسے دیا جا سکتا ہے آگے بڑھتے ہیں پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں راتوں رات اتنا اضافہ کیوں کیا قوم اسیملی میں اپوزیشن نے پلہ کارڈز اٹھا کر احتجاج کیا سپیکر ڈائس کا گھیراؤ کر لیا اسد کیسر نے شور شرابے پر اجلاس ملتوی کر دیا وزیر مملکت حماد سربول خامی اس عملی میں اپوزیشن کا احتجاج خرشی شاہ کو بولنے کی اجازت نہ دینے پر ہنگامہ وزیر مملکت حماد اذر کے بولنے پر اپوزیشن ارکان میں حکومت اخلا ایوان میں پلے کارڈ اٹھا لیے رول ترٹی کے مطابق یہ نہیں کر سکت پلی بولننگ کے باوجود ارکان میں پلے کارڈ اٹھائے رکھے سپیکر کی حماد اذر کو اپنی بات مکمل کرنے کی ہدایت سپیکر آسد قیسر نے حماد اذر کے الفاظ حدف کرتے ہوئے ایوان کی کاروائی ملتوی کر دی جالی بینک اکاؤنٹس کیس میں اعتصاب عدالت نے باغ ابن کاسم کراچی کی ڈیمارکیشن کا حکم دے دیا ڈاکٹر دن شاہ جمیل بلوچ اور ندیم بھٹو کے جسمانی ریمان میں توسیع کر دی گئی اسلامباد سے سہین رشید کی ریپورٹ جسمانی ریمان میں توسیع ندیم بھٹو اور جمیل بلوچ کو اعتصاب عدالت میں پیش کر دیا گیا نیاب پروسکیوٹر نے ملزمان کے ریمان میں چودہ روزہ توسیع کی استدعا کرتے ہوئے بتایا کہ دوران تفتیش تینوں نے اہم انکشافات کیے ان سے مزید ریکارڈ ریکاور کرنا ہے ملزمان کے وکیل نیاب کے تیسرے ریفرنس میں سندھ حکومت سے غیر قانونی ٹھیکے لینے کا الزام اعتصاب عدالت نے خاجہ عبدالغانی مجید منحال مجید سابق سیکٹری اجاز احمد حسن علی میمن علی اکبر عبدو اجاز میمن اور اتر نواز دورانی سمیت کل تیرہ ملزمان کو بیس مئی کو طلب کر لیا عدالت نے بھاگ ابن قاسم کراچی کی قانونی حد بندی کا حکم بھی دے دیا جالی اکاؤنٹس کیس میں اسلام آباد ہائی کوٹ نے جواب جمع کرانے کے لیے محلت دینے کی نیاب درخواست منظور کر لی جبکہ ملزمان سوحیل احمد میر سنگین ہونے پر محکمہ سندھ نے عالمی اداروں کا مشاورتی اجلاس بلالیا نویت لادک کی ریپورٹ سندھ میں ایچ آئی وی کے بڑھتے کیسز لادکانہ میں متاثر افراد کی تعداد ایک سو ستاون ہو گئی سنگین صورتحال پر سندھ کے محکمہ صحت نے عالمی اداروں ایڈ ہے وح یونی سیف ہے نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام ہے اس کے علاوہ پی پی ایچ ہے آئی ایچ ہے سرویس ہے تمام اسٹیک وولڈرز آئے ہوئے ہیں یہاں پر ہمیں مشورے دینے کے لیے کہ آپ کو ایسی صورتحال میں کیا سٹیٹیجی بنانی چاہیے حیدر آباد میں بھی اس سال ایچ آئی وی کے تینتالیس نئے کیسز کا انکشاف ہوا ہے جبکہ ایڈیشنل ڈپری کمیشنر میر پور خاص اتا اللہ شاہ بھی زلا میں ایچ آئی وی کے دو سو سے زائد کیسز کا انکشاف کر چکے ہیں تستاباد میں گورنمنٹ کالج کے باہر تالب علم پر فائرنگ کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی پولیس تحال ملزم کو گرفتار نہ کر سکی اسی پر اپڈیٹ ساصل کریں گے سما کے نمائند یوسف چیمہ سے یوسف کچھ واضح ہے یہ فوٹیج کیا پولیس کا سکمی کیا گیا تاہم ابھی لڑکے کی جو حال جو ہے وہ کافی تشویش نہ گیا پولیس ابھی تک کسی ملزم کو بھی حراست میں نہیں لے سکی ہے اپ ڈیٹ سے شکریہ یوسف سجاول میں سرکاری فنڈز میں بڑے پہمانے پر خود برد سے متعلق سپریم کوڈ کی تھپی پگڑائی اور دور لگائی خاموشی سے فرار ہونے والے ان افراد پر سجاول میں سرکاری فنڈز میں بڑے پیمانے پر کرپشن کا الزام ہے سپریم کوڈ کراچی ریسٹری میں اسی کیس کی سامات کے دوران ملزمان علی سلیم امتیاز اور بشیر کو عدالت میں چاہتے ہیں عدالت نے زمانت قبل از گرفتاری کی درخواست مسترد کی تو نیب افسران کی غیر موجود کی کی وجہ سے ملزمان فرار ہو گئے سپریم کورٹ میں تیب تشدد کیس کے ملزمان سابق جج راجہ خورم اور اہلیہ ماہین زفر کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سمات ملزمان کے وکیل نے بتایا کہ تیب نے تسلیم کیا کہ اس کے ساتھ بد سلوکی نہیں ہوئی جسٹس اجاز ایسن نے اس تفسار کیا کہ آپ معصوم بچی سے جرح میں کیا امید رکھتے ہیں تیب تو گاؤں کی انپڑھ بچی تھی کیا فاضل وکیل کے اچھے سکولز میں پڑھنے والے بچے جرح کا سامنا کر سکتے ہیں وکیل صفائی نے موقف اپنایا کہ تیبہ کو جو زخم آئے وہ حادث ساتھی تھے اس نے توتے کی طرح رٹا ہوا بیان دیا جسٹس اجاز ایسن نے پوچھا کیا آپ تیبہ کی تصاویر کو بھی جالی کہیں گے وکیل کا کہنا تھا کہ تصاویر جالی نہیں لیکن بڑھا چڑھا کر پیش کی گئی جسٹس یا یا آفریدی نے ریمارکس دیئے کہ حادث ساتھی زخم کے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تو کیا گیا تیابہ کی برامدگی ملزمان کے جہلم میں خوفناک حادثہ ترکی ٹول پلازا کے قریب مسافر وین میں اچانک آتش ضد گئی شولوں نے سولہ مسافروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا دو مسافروں نے وین سے کوت کر جان بچائی ریسکیو عملے نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال رینڈ ڈرائیور کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی امتیاز بیک سما جہلم اور ہب نظر ڈالیں گے ملک میں ہونے والے دیگر حادثات پر سانگر میں تیز رفتار کار کی ٹکر سے تین نوجوان شدید زخمی زخمیوں کو تشویش ناک حالت میں سویل اسپتال سے نواب شا اسپتال منتقل کیا گیا یہاں دون اوجوان مہی بلی اور بلال دم توڑ گئے ڈیرہ غازی خان میں انڈس ہائی وے پر تیز رفتار مسافر بس اور ٹریلر میں تصادم حادثے میں 20 افراج زخمی ہو گئے جنہیں ٹیچنگ اسپتال منتقل کر دیا گیا مسافر بس مانسیرہ سے کراچی جا رہی تھی ناروال میں نیو لاہور روڈ پر تیز رفتار بس کی رکشہ کو ٹکر حادثے میں سات طالبین شدید زخمی ہوئے ریس کیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے زخمی طلبہ اور رکشہ ڈرائیور کو ڈسٹرک ہیڈ کوٹر اسپتال منتقل کر دیا جبکہ بس کا ڈرائیور فرار ہو گیا اور ٹیم سامانے فیصلہ باد میں بھیکاریوں کے منظم نیٹورک کو بے نکاب کر دیا پیشاور گداغر ماہانہ بھتا دیتے ہیں نئے بھیکاری کو کھڑا نہیں ہونے دیا جاتا شاہین شہزاد ایک ریپورٹ دیکھ فیصلہ باد کے ہر چوک ہر نکڑ ہر سگنل پر بھیکاری فقیروں کے منظم نیٹورک کا پردہ چھاک کرنے کے لیے سامانے کیا سٹنگ آپریشن اسٹیشن چوک پر موجود پیشاور فقیر دنی دمکیاں دینے پر اتر آئی ملت چوک پر بھیکارا دھکے دیتی رہی یہ بھیکارا نے اپنی اپنی بھیک مانگنے کی جگہ کے لیے کس کو مہانہ رقم دیتی ہے کس کا ان کے سر پر ہاتھ ہے کیا شہری انتظام یا اور پولیس کو یہ نظر نہیں آتا بعض وقت جو مانگنے والے شامل ہیں بعض وقت شہری کہتے ہیں کہ انتظامیات جلد از جلد ان جالی فقیروں سے ان کی جان چھڑائے تاکہ مستقین کا حق نہ مارا جائے کیمرمن اویز اور رزوان صابقی کے ساتھ شاہین شہزادی سما فیصل آباد اب آپ کو یہ بتائیں کہ فیصل آباد میں بھی رمضان کی تیاریاں شروع ہو کی شاپنگ کی جا رہی ہے بازاروں کا رخ کیا گیا ہے اپنے نمائندوں سے بات کریں گے لاہور سے ہمارے ساتھ مورود ہے محمد لکمان جبکہ فیصل آباد سے بھی ہمارے نمائندے اسمان صدیق ہمارے ساتھ ہیں پہلے لاہور کا رخ کرتے ہیں لکمان آپ سے جاننا چاہیں گے شہری انتظامیہ کی جانب سے کی آپ کچھ فیصلیٹیشن دی گئی ہے شہریوں کو جو رمضان کے حوالے سے خریداری کرنے آ رہے ہیں لاہور میں بہت سارے رمضان بازار لگائے گئے ہیں جن میں مختلف قسم کی سولتہ دی گئی ہیں اس میں سبسلی ہے اور جو سبسلی جن پہ ملتی ہے ان کے لمبی کتارے لگائی جاتی ہیں اور جس کی ویسے ان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کا کہنا ہے کہ پہلے سالوں میں جب نیون لی کا دور تھا تو اس میں تھوڑی سی اور سولتے تھی جیسے رمضان بازار یہ بتائیے گا کہ رمضان مبارک کا چاند نظر آنے کے آج کبھی امکانات ہے اس حوالے سے بتائیے گا جی برکل رمضان کے چاند نظر آنے کے بہت سار امکانات تھے کیونکہ آج تیس شابان ہے اور تیس شابان چودہ سو چالیس ہجری کا چاند جو آج گروب ہو جائے گا اس کے بعد جو رمضان کا چاند نظر آج گا تو رمضان کے چاند آج یقین نظر آنا ہے تو کل پہلا روزہ ہے اور کل صبح تین بائی کر تین تاریس منٹ پر لاہور میں سہری کا آغاز ہوگا جب کہ چھ بائی کر چھ منٹ پر افتار ہوگی تو اس طرح جو کل ایک پہلا دن ہوگا رمضان کا اور یقین یہ اہل ایمان کے لیے ایک بڑی خوشی کا باعث ہے کہ ان کی زندگی میں دوبارہ رمضان کا مہینہ آرہا ہے بلکل خوشی کا باعث ہے کل پہلا روزہ ہے اس سلسلے میں تیاریاں کیا رہی ہیں تو فیصلہ اسمان کیا آپ تک ہماری آواز مہنچ پا رہی ہے مہاری جو کل روزہ ہے حوالے سے فیصلہ باد میں بھی عوام کی خاصی تیاریاں کی جا رہی ہیں میں ایک جنگ بزار موجود اور شہنیوں بھی بہت بڑی تعداد کل کے روزے کے حوالے سے یہاں پر سوپنگ کرتی نظر آ رہی ہے عوام جنہوں نے روزہ رکھنا وہ اپنے امور خانہ داری کے حوالے سے بھی اپنی تیاریاں ان کو اپنی سکل دے رہی ہیں اور سڑکیں ہیں سہر کی بیشتے سڑکیں بھی اس حوالے سے لوگ نظر آ رہی ہیں جو آج اپنے کل پہلے شروع ہونا والے روزے کے حوالے سے اپنی تیاریاں کرتے ہیں ان کو اچھے پریسے تیاریاں کرتے ٹھیک ہے آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اسمان صدیق فیصلہ آباد سے اس کے علاوہ لاہور سے ہمارے ساتھ محمد دکمان موجود تھے دونوں نوائند گان کا بہت شکریہ کراچی کے شہریوں کے لیے اچھی خبر ہے کہ اگلے دس دنوں تک کوئی ہیٹ ویو نہیں ہوگی بہک میں موسم آتے رمضان مبارک کے پہلے عشرے میں درجہ حرارت چونتیس سے چھتیس ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے صبح نے شہریوں کا برا حال کر دیا لیکن شہری زیادہ نہ گھبر آئے موسم کا حال بتانے والے کہتے ہیں کہ رمضان مبارک کے پہلے عشرے میں سورج قہر نہیں ڈھائے گا درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ چونتیس سے چھتیس ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے سسٹم اس کا باعث بنے گا جنوب مغرب سانے والی ہواوں کا سلسلہ ہے وہ برقرار رہے گا وہ پریویل کرے گا کراچی پہ تو کراچی کا موسم اس کی وجہ سے اچھا رہے گا میک موسمیات نے روزہ داروں کو یہ بھی خوش خبری سنائی ہے کہ دس مئیس پاکستان میں بارشوں کا سسٹم داخل ہوگا بادل کراچی میں تو نہیں برسیں گے مگر خوش گوار موسم کے اثرات یہاں بھی نظر آئیں گے بجلی کے ترسیلی نظام کی پندرہ بڑی خامیان دور کر دی گئی ماہ مبارک پہ اسی فیصد فیدرز پر لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی بجلی چوری کرنے والے بیس فیصد علاقے اس سہولت سے محروم رہیں گے عباس شبیل کی بہت عوام کی بڑی پریشانی دور رمضان میں لوڈ شیڈنگ کا خطرہ دور ہو گیا بھرکے اسی فیصد پیٹرز پر کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی زیادہ بجلی چوری کی شرکت بریفنگ میں بتایا گیا کہ بجلی کے ترسیلاتی نظام میں پندرہ بڑی خامیہ دور ہو گئی سسٹم میں تین ہزار میگا وارٹ بجلی کا اضافہ ہوا دسمبر دو ہزار اٹھار سے مارش دو ہزار انیس تک بجلی چوری اور واجباد کی مات میں اٹھالیس عرب روپے کی وصولی ہوئی بجلی چوروں کے خلاف ستائیس ہزار سے زائد مقدمات کا اندراج اور چار سو تین تیس وابدہ الکاروں سمیت چار ہزار دو سو پچیس گرفتاریاں ہوئیں مالی سال دو ہزار سترہ اٹھارہ میں گردشی کرزوں میں ساڑھے چار سو عرب اضافہ ہوا دو ہزار انیس پیس تک گردشی کرزے چھانوے عرب تک کلانے اور دو ہزار بیس تک گردشی کرزے ختم کرنے کا حد مقرر کر لیا گیا منشیات برامدگی کیس خیاب الفقت حکومت کے گرے پڑ گیا کیس کا چالان داخل نہ کرانے پر سپریم کورٹ سک خیبر پختون خوا پروسیکشن ٹیم پر برس پڑی منشیات فروشی کے ملزم کی درخواست زمانت مسترد کیے جانے کے خلاف افیل پر سماک عدالت اسمہ کا پروسیکشن ڈپارٹمنٹ کی پی کے کی کارکرگی پر تشویش کا اظہار جسٹس کاضی فائز عیسی کا استفسار کیا خیبر ملزم جسٹس کاضی فائز عیسی نے خبردار کیا کہ سپریم کورٹ کا مزاق نہ بنائیں عدالت نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے ملزم کی اپیل خارج کر دی کراچی سے آپ کو خبر دے جہاں پر ملیر پولیس کی کاروائی جس میں پھر کورانہ ٹارگیٹ کلرز کو گرفتار کیا گیا ہے احمر رحمان خان سے مزید بات کریں گے احمر کیا ڈیٹیلز ہیں اس کاروائی کی درامت ہوا ہے ان کے کہنا ہے کہ یہ ٹارگیٹ کلرز پڑوسی ملک میں ٹریننگ بھی کیا کرتے تھے اور ان کو وہاں سے مالی معاملت بھی کی جاتی تھی جو ٹارگیٹ کلرز ہیں ان کو مہانہ چالیس ہزار روپے جبکہ ریکی کرنے والی ٹیم شامل تھی ان کو بیس ہزار روپے مہانہ سپورٹ کی جاتی تھی ڈی آئی جی اس نے یہ بھی بتایا کہ ملزمان 28 افراد کی ریکی بھی کر چکے ہیں اہمار آپ کا شکریہ روپے پر مہینہ ہر مہینے دیتا ہے اور بیس ہزار روپے ان لوگوں کو جو ریکی کرتے ہیں ٹارگرز کی اور یہی وہ نام ہے جو کہ مسنگ پرسننز کی لسٹ میں بتایا جاتے ہیں کہ یہ لوگ مس ہیں کراچی اصل شکل میں کب بحال ہوگا تجاوزات خلاف آپریشن کہاں کراچی والوں کو شہر اصل شکل میں بحال کر دینا ہے تجاوزات اور غیر خانونی تعمیرات کا خاتمہ کروانا ہے بتایا جائے کام کب تک مکمل ہوگا اب تک کیا کیا آپریشن کا کیا بنا سرکولر ریلوے کب چلے گی سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں نو مئی کو اسلامباد میں تائیک وارڈوں کے مقابلے ہوئے جس میں ننے کھلاڑیوں نے صلاحیتوں کے خوب جوہر دکھائے وسیم ابباس کی ریپورٹ سر پر ہیلمٹ محالف کھلاڑی کیکس کے نشانے پر جھپٹتے پلٹتے یہ ہے شہر اقتدار کے شاہین صفت بچے جو اسلامباد تائیک وارڈ اسوسییشن کے زیر احتمام مقابلوں میں شریک ہوئے لڑکے تو لڑکے لڑکیوں نے بھی صلاحیتوں کا لوہا خوب بنوایا منتظمی منتظمین سینئر 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 مزید 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 چھیکے داروں کو دکنی رفوم منتقل کروائیں ٹھیک ہے ریاض احمد آپ کا شکریہ بولٹن سے اتنا ہی ایک بریک کے بعد آپ دیکھئے پروگرام ساتھ سے آدھ دیکھتے رہے یہ سامان